مقیم مصر بیاولی نے کہا تھا کہ جز دوبنے کے اور بھی چارہ نہیں غزل تو بہر وہ ہے جس کا کنارہ نہیں غزل وہیں پر قمر اقبال نے کہا تھا کہ اسی کو ہر جگہ پایا غزل میں جو لہجہ ہم نے اپنایا غزل میں کسی کو میرے گھر میں کیا ملے گا میرا سارا ہے سرمایا غزل میں اتارے ہیں لہو میں کتنے سورج غزل کا رنگ تھپایا غزل میں ہوا جاتا ہے ہر مصرہ گلابی یہ ہم سے کون ٹکرایا غزل میں تو غزل سے ٹکرانے والے اس نوجوان شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جس نے اسی سرزمین سے اپنی آنکھیں کھولی ہے جس کا پیشہ درس و تدریس ہے درس و تدریس سے وابج تگی ہے اور خان نوید الحق صاحب کی قیادت میں وہ اپنے اس پیشوں کو بڑھاتا چلا رہا ہے میری مراد ابراہیم لکشمی شور صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں جزاک اللہ سر ہمارا منتظمین کا فیصلہ تھا کہ کوئی مخامی شاعر نہیں پڑے گا لیکن یہ عدب نواز سامن جو شخصیتیں بیٹھی ہیں ان کی گزارش پر محض کچھ وقت کے لیے میں آپ کے درمیان ہائل ہوا ہوں ایک غزل آپ کی پیشے خدمت کرتا ہوں صدر صاحب کے اجازت کے ساتھ کہ چند ٹوٹے ہوئے خوابوں کے مقام کچھ بھی نہیں چند ٹوٹے ہوئے خوابوں کے مقام کچھ بھی نہیں زندگی اس سے زیادہ تو یہاں کچھ بھی نہیں زندگی اس سے زیادہ تو یہاں کچھ بھی نہیں اور اس کے آ جانے سے یوں دل کی ہے دنیا روشن اس کے آ جانے سے یوں دل کی ہے دنیا روشن اب اندھیرہ بھی نہیں وہم و گمہ کچھ بھی نہیں اب اندھیرہ بھی نہیں وہم و گمہ کچھ بھی نہیں اور بالخصوص کہ جانے کس موڑ پر آ کر یہ کہانی ٹھہری جانے کس موڑ پر آ کر ہے کہانی ٹھہری راز کھلتا بھی نہیں اور نہاں کچھ بھی نہیں راز کھلتا بھی نہیں اور نہاں کچھ بھی نہیں اور موجودہ حالات اور آپ کی خوبصورت سماتوں کے دریچوں پر یہ شیر کہ اب اجالے ہی اندھیروں کے طرف دار ہوئے اب اجالے ہی اندھیروں کے طرف دار ہوئے اب میرے پاس سنانے کمیاں کچھ بھی نہیں اب میرے پاس سنانے کمیاں کچھ بھی نہیں ہاں اسی موڑ کو کہتے ہیں یقین کی منزل ہاں اسی موڑ کو کہتے ہیں یقین کی منزل دل سلکتا رہا اور آہ و فغان کچھ بھی نہیں دل سلکتا رہا اور آہ و فغان کچھ بھی نہیں اور اس نئی راہ پہ فیض اپنا محافظ ہے خدا مختقہ شعر اس نئی راہ پہ فیض اپنا محافظ ہے خدا راہ بر بھی نہیں قدموں کے نشان کچھ بھی نہیں راہ بر بھی نہیں قدموں کے نشان کچھ بھی نہیں علی جناب استاد محترم عرفان شاہ نوری صاحب کو آج کے اس حاشی میں نے کیا کہ رسم اجراء پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں یہی رکھتا ہوں اور آپ تمامی سے ایک امید یہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو شورہ حضرات آئے ہیں یقیناً وہ مشاعرے کے دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں آپ ان کی زوردار حمد افضائی کریں زوردار بھرپور تعلیوں سے انہیں دادو تحسین سے نوازیں یہی ایک گزارش کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتا ہوں خدا بہت بہت شکریہ مجھے